آج کی نوجوان نسل کو اگر ہم دیکھیں تو زیادہ تر ہمیں محسوس یہی ہو رہا ہے ان کے حالات دیکھیں یا ملکی حالات کے پیش نظر یہی واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ مایوسی کا شکار زیادہ ہو رہی ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جس نوجوان نسل کو اپنا مستقبل سمجھتے ہیں وہ ہی اپنے مستقبل کے لیے پریشان ہیں تو میرے خیال میں کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اس مایوسی سے دور ہو اور اپنی مایوسی کو ختم کریں اور اصلاح کریں خود کی اصلاح کریں اپنے متعلق کو بڑھائیں ریڈنگ سکلز کو بڑھائیں اچھا مارڈن ٹیکنالوجیز ہیں جو سکلز ہیں وہ سکلز ڈیولپ کریں اپنی اور اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں اور اپنے اندر ایسے مواقع پیدا کریں اپنے لیے روزگار کے مواقع پیدا کریں اور ساتھ ساتھ دوسرے جو اپنے لوگ ہیں اور ہمارے ملک کی ترقی ہے اس کی ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں نہ کہ مایوسی کا شکار ہو اور خاص میسج جو میں یوت کو دینا چاہوں گا وہ صرف اور صرف یہی ہوگا کہ وقت کی قدر کریں وقت کا زیانہ کریں خاص طور پر سوشل میڈیا سے دور رہیں اور اس میں سوشل میڈیا میں اپنے وقت کو برباد نہ کریں اور اپنی ذات پر توجہ دیں اور خود کے اندر تبدیلی پیدا کریں اور خود کو سکلز کے ساتھ ڈیولپ کریں